موسیقی عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کا پسندید ہے پروگرام احکام اسلامی جس کے لائف ٹرانسمیشن لکھنو اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا مذبان اثر کازمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے گزشتہ جس اپیسوڈ میں احکامات کے علاوہ کچھ بہت اہم نقود بھی حضرت نے پیش کی ہے مولانا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پھر ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بھی ڈسکس کرنے کے لئے حجتہ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الہندی صاحب قبلہ موجود ہیں سلام علیکم آقا علیکم السلام ورحمت اللہ آقا جب ہم احکام کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے بڑے بڑے عنوان کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی انکم جن کی کاروبار کچھ ایسے حالات پر ہے جن کو دیکھنے کے بعد شک نہیں ہے یقین ہوتا ہے کہ یہ مال حرام ہے اور ان کے کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مال حرام سے ہے کچھ افراد اس کام کو چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن جو جمع پونجی ہے جو ان کے پاس ایسٹس ہیں وہ اسی پیسے سے ہیں کہ جو پچھلے دور میں اس نے کمائے ہیں ایسے پیسے سے کچھ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں مثلا کسی غریب کی شادی کرنا اور یہاں تک کہ اس سے خمس بھی نکالتے ہیں تو یہ مال حرام میں اچھا کام کرنا اس کو کیسے ذاویہ سے لیا جا سکتا ہے دیکھیں اسلام کی شریعت میں جہاں نماز ہے روزہ ہے خمس ہے زکاة ہے اور دیگر عبادتیں ہیں اس میں اگر ہم خمس اور زکاة کی بات کرتے ہیں تو حدف خمس اور زکاة کا یہ ہے کہ تمہارا مال پاک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت کر لینا یعنی جس کو ہم ظاہر میں عبادت کہتے ہیں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا جہاد کر لیا عزداری کر لی دیگر وہ تمام عبادتیں ہیں جس کا تعلق ظاہری طور پر عبادت سے ہوتا ہے یہ صرف کافی نہیں ہیں بلکہ تم جس مال سے عزداری کر رہے ہو جس مال سے گھر بنا رہے ہو جس مال سے مسجد بنا رہے ہو جس مال سے بھی امور خیر انجام دے رہے ہو یہ پاک اور صاف ہونا چاہیے اب دو طرح سے مال کے اندر گربڑ ہوتی ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مال کمائیا ہے صحیح طریقہ سے کمائیا ہے لیکن اس میں جو حق بنتا ہے خدا کا اور رسول کا اور امام کا اور لوگوں کا وہ نہیں دیا جسے ہم خمس کہتے ہیں یا اللہ کی طرف سے فرض کی رہے ہو جو حق ہیں یعنی زکاة مثال کے طور پر زکاة مال جیسے ہم کہتے ہیں یعنی آئین کے اوپر جو زکاة ہوتی ہے جس کے پاس گیہوں ہو جس کے پاس کشمش ہو جو ہو کھجور ہو یا جس کے پاس نغدین ہو یعنی سونے اور چاندی کے سکے ہو یا گائے بھینس بھیڑ بکری اور اونٹ ہو اس کے پاس حد نساب تک ہو اور وہ نہ نکالیں تو اس کا مال بھی مال جو ہے وہ حلال نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے مال میں کسی اور کا حق بچا ہوا ہے شامل ہے تو اس سے جو چیزیں کرے گا وہ بھی صحیح نہیں ہے اسی طرح جو مال انسان کمائے اور اس کا ذریعہ بھی غلط ہو ان کا ذریعہ صحیح تھا لیکن اس نے حق ادا نہیں کیا تھا اس مال کا دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذریعہ ہی غلط ہے حصال کے طور پر کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو شریعت نے حرام قرار دیا حرام کی خرید و فروغ کرتا ہے نجس کی خرید و فروغ کرتا ہے سود کا کاروبار کرتا ہے سود پر لیندین کرتا ہے یہ تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دیا اور اس کے مال کو بھی صحط یعنی حرام قرار دیا ہے اب یہ انسان اس مال سے کار خیر کرنا چاہتا ہے مجلس کرنا چاہتا ہے مسجد میں دینا چاہتا ہے یتیم کی لدت کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا کے لیے کیا مسئلہ ہے دونوں مسئلے میں اگر مال حرام اس طرح سے ہے کہ خمس نہیں نکلا ہے زکاة نہیں نکالی ہے جو واجبات تھے وہ ادا نہیں کیے تب بھی گویا اس کی نماز روزے کے حرف آئے گا اور اگر وہ حرام طریقے سے کمائی کر کے اچھے کام انجام بھی دے رہا ہے تب بھی مسئلہ رہے گا کیونکہ جو پہلی شرط ہے نیک عمل کی وہ یہ ہے کہ وہ حلال ذریعے سے انجام پائے اور حرال ذریعے سے اس کو استعمال کیا جائے لہٰذا دونوں ہی صورت میں اگر ایک انسان اچھے طرح سے حلال کمائی کرتا ہے لیکن اس کو مسارف کا خرچ نہیں کرتا تو اس کے جو عبادتیں ہیں اس کے اوپر حرف ہے ایک انسان غلط طریقے سے مال کماتا ہے اچھی چیزوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے ہمیں بیالنس لے کے چلنا ہے صحیح طریقے سے مال کمانا ہے اور اس کے اوپر جو شرعی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں خمس ہے زکاة ہے دین ہے وغیرہ دوسری چیزیں ان کو ادا بھی کرنا ہے اب اگر کوئی انسان کسی ذریعے سے مال کماتا ہے جو حرام ہے اور اس کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی تھی توبہ کر لیتا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ جمعہ پونجی ہوئی ہے تو جب جمعہ پونجی ہوئی ہے اور اس سے کاروبار شروع کرے گا تو اثر تو اسی کا رہے گا ہمیں تو جمعہ پونجی کو صحیح کرنا ہے اس کے لئے علماء نے دو طریقے بیان کی پہلا طریقہ یہ ہے جن سے مال لیا ہے ان سے رضایت طلب کر لے یعنی اسے سودھ خوری کی ہے تو یا واپس کرتے یا ان سے رضایت طلب کر لے اگر ممکن نہ ہو معلومی نہیں تو پھر حاکم شرع کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو حل کروائے گا یعنی خود جائے مرچہ تخلیف پاس یا ان کے وقلہ کے پاس ان کو ساری داستان بتائیں پھر وہ فیصلہ کریں گے کس طرح سے تمہارے مال کے اوپر خرچ کیا جائے گا تو کس طرح سے وہ صحیح ہو سکتا ہے اب اگر کوئی انسان ابھی بھی مال حرام سے قصف کرتا ہے مال حرام ہی کمارہ ہے تو اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا مال بھی شریک ہو جائے گا یہ غلط کے مال میں تو آپ کا معاملہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو دنیاوی اخروی تو ممکن ہے دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا لیکن اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوگے اور پھر جو مال آپ کو واپس ملے گا اس میں شک ہوگا کہ اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام تو اس میں بھی عمل کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی لہٰذا مال کمانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کے جو موازین ہیں جو اس کے پیمانے ہیں جو اس کے سکیلز ہیں اس کے اوپر عمل کریں خصوصاً مال حرام جو سود کے اوپر بنایا جائے یا وہ مال جو حرام کے کاروبار سے کیا جائے حرام کو کاروبار نہیں یا ایسی چیز جو شریعت نے منع کی منع کی اس کا کاروبار کوئی کرے حتی اس کا کاروبار نہ کرے صرف اس میں وسیلہ بنے مثال کے طور پر بروکر ہے ایک انسان اور وہ صرف بیچ کا وسیلہ ہے اس کو مطلب نہیں کی زمین کس کی ہے اس کو یہ مطلب نہیں کی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لیکن وہ بکوا رہا ہے اور اسے معلوم ہو کہ یہ غمین مثال کے طور پر غصبی ہے یہ جو خدمی خرید رہا ہے یہ بھی مال حرام سے سود کی کمائی سے خرید رہا ہے تو اب یہ جو بیچ میں بروکرشپ لے رہا ہے چونکہ یہ حرام سے آ رہی ہے لہٰذا یہ بھی اپنے آپ حرام ہو جائے گی ایک دفعہ کی زمین کسی مالک کی ہے وہ بیشتا ہے دوسرے شخص اپنے مال سے سو خریدتا ہے آپ اپنا بروکرشپ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جائز ہے کیونکہ دنیا اس کو جائز کام مانتی ہے کہ آپ نے دو پارٹیز کو ملایا تو لیج میں بروکر کی بروکرش ملنی چاہیے اور وہ انڈسٹوڈ ہے کتنی بروکرش ہوتی ہے لیکن اس میں بھی بروکرش کونسی جو سٹانڈرڈ بروکرش ہو یعنی معلوم ہے کسی علاقے میں ڈیر پرسنٹ کسی علاقے میں دو پرسنٹ کسی علاقے میں چار پرسنٹ یہی چلتا ہے تو جو عرف میں مانا جائے کہ یہ بروکرش بنتی ہے اس حساب سے اگر وہ لے رہا ہے اور دونوں پارٹیز رضایت کے ساتھ اس کو دے نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر حج سے دادا لے رہے اور دونوں پارٹی مجبور ہوگے کسی وجہ سے بھی دے رہی ہے تو ان کا معاملہ صحیح ہے لیکن اس کا مال حرام ہو جائے گا لہٰذا ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ اور ترقیق دقت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنی ضرورت ہے حمیر علیہ السلام بازار میں جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ پہلے احکام سیکھو پھر تجارت کرو کیا کہیں تاکہ تم محسود خوری سے بچے رہو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نتیجہ ظاہری طور پر ایک ہے لیکن حلال اور حرام کا ڈیفرنس کی وجہ سے ایک چیز صحیح ایک چیز حلت ہے ظاہری طور پر بلکل ایک ہے بلکل سیم ہے ہمیں لگ رہا ہے بلکل سیم ہے میں آپ کو مثال دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لئے واضح ہو جائے خصوصا ہماری خواتین اس چیز کو غور سنیں حالانکہ بھی دکانیں بند ہیں اور کاروبار نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی احکامات ہمیشہ رہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے خواتین کی بہت عادت ہوتی ہے ہمارے بہنیں سن رہی ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے مثال کے طور پر اپنا سونا چینج کرتی ہے اپنا زیورات کو چینج کرتی ہے اس کے ہاں گئیں جویلر کے ہاں گئیں سونار کے ہاں گئیں اور اس سے کہا کہ بھئی ہے یہ سونا ہمارے لے لے اور اس کے بدلے ہمیں ایک اور سیٹ دے دو تو اگر یہ عمل انجام دے کہ سونا دیں اور سونا لیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سونا جو خریدتا ہے اس کو جو ہے وہ الگ پیمانے پر رکھتا ہے دولتا ہے اس کی قیمت لگاتا ہے اس کے بعد جب سونا بیشتا ہے تو کچھ پیسے بنوائی کے کٹ کے کچھ کر کے بہرحال کم واپس کرتا ہے مثال کے طور پر دس تولہ سونا لیا اس نے اور آٹھ تولہ یا نو تولہ سونا آپ کو واپس کیا یہ معاملہ شرعی نظر سے حرام ہے جبکہ عام طور سے کیا جاتا ہے ابھی بتا رہو یہ معاملہ حرام ہے دونوں کے لیے کیونکہ اس نے حرام کے ذریعے سے سونے کے ذریعے سے سونا خریدنا اور بیچنا اگر ان کا وزن کم زیادہ ہو جائے تو حرام ہے بیچنے والے کے لیے بھی اور معاملہ جب حرام ہوتا ہے دونوں طرف سے حرام ہوتا ہے یعنی بیچنے والے کے لیے بھی حرام ہے اور خریدنے والے کے لیے بھی حرام ہے اب اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے بالکل سیم ریزلٹ آئے گا لیکن طریقہ بدلنے سے طریقہ بدلنے سے مال سہی ہو جائے گا اس کو بیچنے کا طریقہ ہے آپ اس سے یہ نہ کہیے کہ یہ سونا خم سے لے لو اور اس کے بدلے میں ایک اور سیٹ ہم کو دے دو سونا دے دو نہیں یہ نہ کریے آپ اس سے کہیے بھئیہ یہ سونا کتنے کا ہے تولو اسی قیمت بتاؤں گا اس نے بسال کے طور پر تولا کہ صاحب یہ دس کلو کا ہے دس تولے کا ہے اس کو اتنی قیمت بنتی جو بھی اس دن سونے کے بھاو ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیج دیا مثال کے طور پر تیس ہزار روپے میں پچاس ہزار روپے میں چالیس ہزار روپے میں یہ سونے کا سیٹ میں نے تم کو بیج دیا پیسے ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے صرف زبان سے کہنا کی بیج دیا اور وہ سامنے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے خرید لیا اب میں نے سونا بیج دیا ہے کس کے بدلے میں مال کے بدلے میں پیسے کے بدلے میں اب میں کہوں کہ اب اس پیسے کا مجھے ایک اور سیٹ دکھا دیجئے کیا کہنے تو ممکن ہے اب جو سیٹ میں خرید ہوں وہ نوٹو لے کا ہو لیکن میں نے سونے سے سونا نہیں خریدا ہے میں نے سونا بیچ کے جو پیسے ملے تھے اس سے میں نے ایک دوسرا سونا خریدا ہے تو اب مقابلہ سونے کا سونے سے نہیں ہوا ہے سونے کا پیسے سے بیچا گیا اور پیسے سے خریدا گیا ولو ہاتھ میں پیسے نہیں لینا ہے صرف ورچول ہو رہی ہے وربل اگریمنٹ ہے لیکن یہ جملہ کہنا کہ سونا بیچ دیا اور اس پیسے سے اب میں نے سونا خرید لیا یہ بہتر ہے اور صحیح ہے اور حلال ہے مقابلے میں کہ یہ سونا دے رہی ہیں اس کے بدلے میں سونا دے دیجئے وہ حرام ہے تو نتیجے میں وہی سونا ملا نتیجے میں وہی نو تولے کا مثال کے طور پر حال ملا دس تولہ بیچنے کے بعد کیونکہ ان جدید تھا اور اس کے اندر نئی کارو گیاروی ہوئی تھی یہ صحیح ہے لیکن اگر ہمیں اس کو بیچ کر اس کو لے رہی ہوں بغیر بھی اس کے معاملے کو تیہ کیے تو معاملہ غلط ہو جائے گا یہ صرف سونے کے لیے یا پیچھے اور اشیاء کے لیے بھی ہر وہ چیز جو مثل کے ساتھ بدلی جائے اور اس کو وزن کے ساتھ بیچا ہے اور خریدا جاتا ہو اس کے اندر یہی حکم ہے مثال کے طور پر سونے چاندی کی بات نہیں ہے چاول ہے ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹی کا باسمتی چاول ہے میں یہی پوچھنے چاہ رہا ہوں لمبے دانے ہندوستان پاکستان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے لمبے دانے کا چاول ہے دس کلو میں جا کر دکاندار سے کہوں کہ یہ مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے بیس کلو ٹوٹا چاول دے دو یا سیکنڈ کالٹی کا چاول دے دو یہ معاملہ غلط ہے کیوں کیونکہ چاول کے بدلے میں چاول جو تول کے بکنے والی چیز ہے اچھے چاول کے بدلے میں برا چاول اگر لیا جا رہا ہے تو برابر وزن اگر نہیں ہے تو یہ حرام ہے اس کا حل بھی وہی ہے آپ اسے کہیے دس کلو چاول ہے اچھی کالٹی کا باسمتی رائی سے میرا کتنے میں خرید ہوں گے اچھی روپے کلو ہم خرید رہے ہیں میں نے بیج دیا تمہیں آٹھ سو روپے میں پیسے ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے آٹھ سو روپے میں میں نے بیج دیا اسے میں میں نے خرید لیا چاول میں نے اس کو دے دیا کہا پیسے نہ دو آٹھ سو روپے کا مجھے دوسری کالٹی کا چاول دے دو ہمارے گھر میں دوسری طرح سے کا چاول کھایا جاتا ہے اب میں نے بیس کلو کم کالٹی کا لو کالٹی کا چاول خرید لیا اس آٹھ سو روپے کے بدلے میں جس میں میں نے وہ دس کلو چاول اچھا والا بیچا تھا تو میں نے کس سے خریدا پیسے سے خریدا تو اب مقابلہ نہیں ہے ہر چیز میں اسی طرح ہے دال ہے چاول ہے گہوں ہے اچھا گہوں دے کر خراب لوگ گہوں لینا خراب گہوں زیادہ دے کر کم اچھا گہوں لینا ان تارے معاملات کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نقد میں معاملہ کریں ضروری نہیں کہ ہاتھ میں پیسہ لیں لیکن پیسے کے طرح معاملہ کریں بیچ میں ٹرانزیکشنل منی آنا ضروری ہے اگر ہم دونوں کو ملا کر ایک دوسرے کے مقابلے ہم کریں کہ تولنے والی چیز کو تو یہ حرام ہوئے ہاں گننے والی چیز میں کر سکتے ہیں گننے والی چیز میں اگر کم اور زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے گننے والی چیز جیسے بہت سے علاقے میں انڈے ڈزن سے بکتے ہیں یعنی عدد سے بکتے ہیں تو جن علاقوں میں انڈے جو ہیں وہ عدد سے بکتے ہیں عام طور سے برے صغیر میں ہندوستان پاکستان میں درجن کے حساب سے بکتے ہیں ایک ایک حساب سے بکتے ہیں تو وہاں ہم یہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر چھوٹے انڈے سائز میں چھوٹے ہم نے دے دیئے اور اس کے بدلے میں بڑے سائز کے انڈے ہم نے لے لیئے کم لے لیئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا آخروٹ ہے مثلا بہت سے علاقوں میں آخروٹ طول کے نہیں عدد سے ملتے ہیں تو عدد میں ہم نے مثال کے طور پر چھوٹے آخروٹ زیادہ دے دی اور بڑے آخروٹ اس سے کم لے لیئے یہ عدد والے معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کم اور زیادہ ہونے میں لیکن جو معاملات طول کے ہوتے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے تو ہر وہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے احکامات کو جانئے ہر وہ چیز چیز میں آپ انوالو ہیں آپ سروس میں ہیں اس کے احکامات کو جانئے ہیں آپ مثال کے طور پر بزنس کرتے ہیں اس کے احکامات کو جانئے ہیں جس چیز کا بزنس کر رہے ہیں اس کے احکامات ممکنے مختلف ہو سکتے ہیں لہٰذا جو آدمی مثال کے طور پر پرچون کی دکان چلاتا ہے اس کے احکامات شریعہ بہت الگ ہوں گے اس آدمی کے مقابلے ہیں جو سونے کی دکان چلاتا ہے کیونکہ سونے کے لیے احکامات بالکل الگ ہیں کیونکہ پرچو کی دکان پر ممکن ہے بہت سے چیزیں وہ عدد والی اس کے پاس ہوں بہت سے چیزیں وہ صرف ایسے ہی سٹاک والی ہوں تو وہاں احکامات دوسرے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سونے اور چاندی میں احکامات دوسرے ہو جاتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو تجارت میں ہیں یا اس طرح کے کاموں میں ہیں وہ احکامات کو ضرور 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 جانے بغیر اس کے ہمیں معلومی نہیں ہے کس وقت ہمارا حلال حرام میں تبدیل ہو گیا کس وقت جائز معاملہ جو ہے وہ آہ مثال کے طور پر سود میں تبدیل ہو گیا اور پھر ہمارا سارا معاملہ غلط ہو جائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احکام اسلامی اور آج ماہ مبارک رمضان کی تیز تاریخ ہے نکل شب شب قدر آپ نے بہترین عامال بھی کیوں گے کیونکہ آج کا موضوع ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اسی پر مناصر کچھ بہت اہم سوالات ہیں آگا منیر عالم صاحب جو کہ کانپور سے سوال لکھتے کہ میرے آبا اجداد کا بزنس جو ہے وہ موسقی کے انسٹرومنٹ بنانا اور بیچنا ہے وہ آج بھی ہمارا جو بزنس ہے وہ اسی پر مناصر ہے اب ہمارا جو انکم ہے اس انکم کو کیسے دیکھا جائے گا کیا ہم اس انکم سے خمس زکاة یا جو دوسرے مرحلے ہیں اسلامی اس پر کیا دینے ضروری ہے یا صحیح ہے ہمارا پیسہ دیکھیں ہر وہ چیز میں نے ارز کیا تھا کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس سے وابستہ ہر چیز بھی اپنے آپ حرام ہو جاتی ہے لہذا چونکہ آلات موسقی اپنے آپ میں استعمال اس کا حرام ہے لہذا ان کو بنانا بھی اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے اور اس کو بنانا اور بیچنا اور اس کے کاروبار کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے جو مال حاصل کیا جائے گا وہ بھی صحیح نہیں ہے لہذا جتنا بھی ان کا یہ کاروبار ہے اگر وہ صرف آلات موسیقی کے بنانے اور بیشنے پر منحصر ہے تو یہ مال بلکل صحیح نہیں ہے اور اس مال کو صحیح کرنے کے لیے اولا تو یہ کاروبار ان کو بدلنا پڑے گا دوسرا یہ جو مال ان کے پاس ابھی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ان کو مرجع تغلید یا اس کے وکیل کے ذریعے سے اپنے اس مال کو صحیح کرنا پڑے گا کیونکہ خمس قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال سے دیا جائے اگر حرام سے دے رہے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح دیگر چیزوں کا بھی مسئلہ ہے آپ عزداری کرنا چاہ رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہند برسغیر میں تو بہت احتیاط کی جاتی ہے وہ چیزیں جو کھانے میں مکروہ وہ ہم نظر امام میں نہیں رکھتے ہیں صرف احترام میں نہیں رکھتے ہیں کہ مکروہ چیز کو حضرت کے سامنے پیش نہیں کیا جائے تو چھے برسے کی حرام تو اگر ہم حرام کے مال سے نظر و نیاز و فاتحہ اور مجلس و تمام چیزوں کر رہے ہیں تو کیسے صحیح ہو سکتی ایک انسان ایک مثال خصہ بہت معروف ہے سوال طرح سے طولانی ہو جائے گا لیکن سمجھانے کے لیے ایک شخص بہت مشہور ہو گیا تھا زہود اور تقویے میں اور لوگ اس کو بہت زیادہ ماننے لگے تھے کہ بہت اچھا ہے اور لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے اور لوگوں کو بہت عجر ملے گا امام جانتے تھے لیکن چاننا چاہ رہے تھے کہ مسئلہ کیا لوگوں پر واضح کرنا چاہ رہے تھے لہٰذا امام نے اس شخص کو بزار میں دیکھا پھر امام اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کرتا کیا ہے تو اب امام اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ اس نے ایک دکان سے مثال کے طور پر روٹیاں اٹھا لی کچھ اور ایک دکان سے اس نے کچھ اور چیزیں اٹھا لی یعنی چوری کر لی پیسے نہیں دی اور اس کے بعد وہ ایک خرابے میں گیا وہاں ایک فقیر بیٹھا تو اس نے روٹی اور وہ جو چیزیں اٹھائی تھی وہ اس کو دے دی امام نے اس کو روکا اس نے پیچھے کیا کر رہے تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں تجارت کر رہا ہوں اچھا عمل کر رہا ہوں جب انسان صحیح معارف حاصل نہیں کرتا تو وہ امام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا جو مفسر قرآن ہے جو خود قرآن ہے ناتر امام نے فرمایے کہ نہیں قرآن میں نے پڑھا ہے لیکن تم کہوں سی آیت پڑھوانا چاہ رہے ہو مجھے بتا اس نے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی تم درائی کروگے تو وہ ایک ہی لکھی جائی اور اگر تم کوئی اچھائی کروگے تو اللہ اس کو دس گناہ لکھے گا بعض روایت میں کہ ستر گناہ لکھے گا لیکن دس گناہ لکھے گا میں نے ایک چوری کی وہ ایک لکھی گئی ہے میں نے ایک نیکی کی وہ دس لکھی گئی تو لہٰذا مجھے بہرحال لوہ کا فائدہ ہو رہا ہے یہ اس کے حساب سے تجارت کی امام نے کہا لیکن تم نے قرآن کی ایک اور آیت نہیں پڑھی ہے اللہ متقین سے قبول کرتا ہے کیا کہنے جیسے ہی تم نے چوری کی تم تقوی سے باہر چلے گئے تم متقی کی فیرس سے ہی باہر چلے گئے تم پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو گئے ہو اب جو بھی عمل کر رہے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے تو جیسے ہی ہم نے حرام سے مال کمایا ہم متقین کی فیرس سے باہر ہو گئے اب چاہے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے پہلے ہمیں صفحے متقین میں آنا پڑے گا حلال کی کمائی کے ذریعے سے پھر ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ اسے ضرور قبول کرے گا جزاک اللہ بہت سارے سوال اسی سے بلکل ربط کی ہوئے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا سلام علیکم علیکم السلام جس نے اپنی پوری کمائی حرام سے کی ہوئی ہے کیا اس کو ضرر پہنچانا مثلا اس کو ایکنومک لاز دینا یا اس سے چوری کرنا یا اس کے پیسے کو کسی نہ کسی زاویے سے غلط انداز میں اپنے پاس رکھ لینا یہ جائز ہے یا غلط ہے دیکھیں یہ کام بھی چونکہ چور کے گھر چوری بھی جائز نہیں ہے اگر انسان کا اپنا مال ہے مثال کے دور پر کسی نے میری چیز چورائی ہے مجھے پتہ جل گیا کہ فلان نے چورائی ہے اور میں جا کر اپنا مال لے لوں اس کو شریعت اجازت دی اس میں بھی حاکہ مشرعہ کی اجازت کی ضرورت ہے ورنہ ہر انسان ہر ایک گھر پر اسی طرح دندرانتے لگے ایک بورا سسٹم فیل ہو جائے گا نہیں حاکہ مشرعہ کی اجازت سے اپنا پیسہ لے سکتے ہیں اپنا مال اٹھا سکتے ہیں اپنی چیز اٹھا سکتے ہیں میرا مثال کے دور پر میری گاڑی چوری ہوئی مجھے سڑک پر کہیں دک گئی میں اٹھا سکتا ہوں اس کو میری گاڑی ہے اگر وہ میری گاڑی ہے تو میں اٹھا سکتا ہوں میرا موبائل چوری ہو گیا مجھے مل گیا کہیں دک گیا ایک صاحب کے ہاتھ میں دک گیا میں جا کے لے سکتا ہوں کہ صاحب میں یہ میرا موبائل ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ کسی اور کا مال ہے اور آپ اس بنا پر کہ انہوں نے چوری کی ہے میں چور کے ہاں چوری کروں یہ جائز نہیں ہے اس کے لئے پورا ایک سسٹم ہے قانون طریقہ ہے اس کے حساب سے عمل کیا جائے گا تو کسی نے اگر حرام کے ذریعے سے کمائی کی ہے تو اس کے ہاں سے چوری کر رہی نہیں جا سکتی اس کے مال کو نقصان بھی نہیں پہنچا جا سکتا ہاں اگر کوئی انسان اس مال کو استعمال کرتا ہے یا حرام کی کمائی کرتا ہے اور آپ اس کو ایکنومکلی اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ اس کی تجارتوں کو روک سکتے ہیں تاکہ وہ حرام نہ کرے یا دوسروں کو منع کر سکتے کہ اس کے ساتھ شریککار نہ ہو جس سے اس کو نقصانی ہوگا لیکن آپ دوسرے کو اس لئے روک رہے ہیں کہ وہ حرام میں ملوث نہ ہو یہ کام جائز ہے کیونکہ یہ عمل میں معروف اور نینہ منکر میں آ جائے گا یعنی معلوم ہے کہ یہ صاحب حلط کام کرتے ہیں حرام میں استعمال کرتے ہیں یہ حرام کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو تنبیہ روک سکتے ہیں کہ فلان کے ساتھ تجارت نہ کریے کیونکہ وہ حرام کی تجارت ہے اگر مسلمات میں سے ہو کہ وہ حرام کی تجارت ہے شک کی بنا پر نہیں جب یقین ہو تب یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لینا یا اس کے بینک سے کوئی چیز اٹھا لینا یا آج کل کے ذریعے سے بیسار کے طور پر آل لائن ٹرانزیکشن کر کے اس کے مال کو نقصان پہنچا دینا یہ جائز نہیں ہے جزاک اللہ حاطب محسن صاحب کا سوال علیگر سے سلام علیکم علیکم السلام میں جس فم میں کام کرتا ہوں میری وہ خود کی فم ہے اور ہم لوگ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ابھی جن سے ہم نے پارٹنرشپ کی ہے مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ان کا سارا کام جو ہے وہ شراب اور اس طرح کے ان کے جو وہ ہے اس سے منحصر ہوتے والی رقم ہے جس سے ہم لوگ نیا کنسٹرکشن کا بزنش شروع کر رہے ہیں کیا ان سے رابطہ قطع کر لینا کیونکہ اگر ان سے رابطہ قطع کرنے تو مجھے بہت لاؤس ہو سکتا ہے تو رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر انسان کو معلوم ہے کہ جس انسان سے اس نے پارٹنرشپ کی ہے اور شرکت کی ہے اس کا مال حرام کا ہے تو پھر اس سے معاملات کو ختم کرنے میں ہی اس کا فائدہ ہے کیونکہ آپ کو دنیاوی فائدہ دیکھ رہا ہے یا نقصان دیکھ رہا ہے لیکن جو اخربی فائدہ اور نقصان ہے اس کو اس سے کہیں زیادہ ہونے والا ہے اور جو چیز عام طور سے روایات میں ہے کہ جو حرام کے مال سے کمائی ہوتی ہے وہ دنیا میں غم اور اندو میں ہی خرج ہو جاتی ہے تو جیسے آپ سوچ رہے ہیں مجھے فائدہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے آپ سے خرج بھی ہو جائے گا لہٰذا اگر یقین ہے کہ یہ مال حرام کا ہے تو اس سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کے لئے دوسرا انشاءاللہ اللہ سے توقع کریں توصل کریں بہترین پارٹر آپ کو اللہ کوئی اور اللہ ضرور کرے گا لیکن حرام کے ذریعے سے اپنی تجارہ جو اب تک حلال تھی اس کو اس کے ذریعے سے حرام میں تبدیل نہ کریں جزاک اللہ حقا بہت سارے سوال اسی سے زمین میں کہ انشاءاللہ وقت ملکل اجازت نہیں دے رہا ہے اگلے اپیسوڈ میں اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی آپ کا پسندیدہ پروگرام اور لائیو نشریات سے لکھنو سٹوڈیو سے ہم آپ سے مہر گفتگو ہیں آج تیس تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں کل آپ نے جو شب میں عبادتیں کی ہیں اس سب کو خدا ودن عالم قبول کریں اور سب کو روزہ داروں میں بھی شمار کریں انشاءاللہ ناظرین اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور اہم گفتگو اور کچھ اہم نقود کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے اور ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم بتاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الہندی صاحب کبراہ آئیے دعا کرتے ہیں بارگاہ اہدیت میں کہ پروردگار ہے ہمارے وقت کے امام امام اثر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تاجیل کرے اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار کرے آئیے ناظرین ہم سب مل کے آخر میں جو دعا کرتے ہیں اللہمہ اجل لے ولیک الفرج